اس کے لئے جتنے اس کے جتنے کیسز ہیں سارے ڈیزولو ہو جائیں گے ایسے دیکھا جائے آٹھوہ میں ہی نہیں یہ کنسیڈر ہوتا اگست اور ایٹ آف پینٹیکل آیا دیکھیں تو یہ ان کے لئے ان کی تو بہت چھپ کر اپنے تمام کام کرتا ہے اور تمام پاورز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں مگر وہ سامنے نہیں آتا بات کی جاری ہے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاری اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ جو کہ سائیکیک ریڈر ہیں فیس ریڈر ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں آپ مارے پروگرام دیکھتے ہیں جو بھی کرنٹ سیچویشن اس ٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر میڈم لالا رخ کے ٹیرو کارڈ سے ہمیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں بہت سے لوگوں کے سوالات تھے جو لوگ اپنے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ سوالات بہت سے تھے لیکن تھوڑے کم تھے آپ زیادہ سوالات کریں ہم آپ سے سیگمنٹ چلائیں گے نام والدہ کا نام اور ٹیرو کارڈ سے ہم آپ کو جواب دیں گے اس کا ناظرین ٹاپک کی طرف میں آؤں گا پہلے کریں گے اسلام دو السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنائیں شکر اللہ کا میڈم بہت شکریہ ٹائم دینے کا اچھا میڈم اس وقت میرے جو سوالات ہیں عوام کے بھی ہیں دیکھیں فلک آج اکتیس جولائے ہے اتنا امپورٹنٹ دن آپ کو پتا ہے لاسٹیر اکتیس جولائے میرے مرنے کا دن تھا اور میں سب کو کہنا چاہیے ہوں آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کے ساتھ کا ساتھ ہے میرے ابھی تک الحمدللہ میں آج بھی ٹھیک ہوں اور اس دن بھی ٹھیک تھی اصل میں وہ آپ کی پریڈکشن تھی کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ نے کلکولیچن دی تھی ایسا تھا بھی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنے ایسی تھمنے لگا دیا تھا کہ اکتیس جولائے کو مرنے والی ہیں لالہ رخ اور اس نے سال پھر چلا دیا اور پھر مجھے ہزاروں فون آنے شروع ہو گئے الحمدللہ لوگ اتنی میری دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مگر میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک تھاک ہوں میں نے دو تین ٹیسٹ اور بھی کروائے ہیں اللہ کے کرم سے شکر سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں کافی بہتر ہوں بہت شکریہ میڈم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں تو دعا کرتا ہوں اچھا میڈم ہم ٹیرو کارٹ سے جانیں گے جو اسٹرم ملکی سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے کیا یہ جو گست کا مہینہ میڈم اب ہم اگست میں انٹر ہو گئے ہیں اگست میں یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ اگست اگر خان صاحب کی ہم بات کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ان کے کارڈز اس اگست میں کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس اگست کے مہینے میں کیونکہ توشہ خانہ کیس ہو سائیفر کیس ہو تو وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں ٹیرو کارڈ میڈم رکھ رہی ہیں ہمارے سامنے تو آپ کو ریڈنگ بھی اس حوالے سے دیں گے جی میڈم چلیں پہلا سوال آپ کا کیا ہے جو کیسز چل رہے ہیں خان صاحب کے اوپر اس میں آپ کو اریسٹ ہوتے ہوئے خان صاحب نظر آ رہے ہیں تو شاہ خانہ سائیفر پہلا کارڈ آپ اٹھائیں پہلا کارڈ اس حوالے سے نکالتے ہیں میڈم لالا رکھ کے یہ ٹیرو کارڈ ہیں یہ میڈم نے کارڈ سامنے رکھ دیا ایٹ اف پینٹیکلز پینٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ تمام نیچرل چیزیں جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے وہ ہوتے ہیں یہ لڑکی آپ دیکھیں کیسے سجا رہی ہیں آٹھ دیوار پر تو آپ اس میں کہیں بھی پیچھے اس کے کینڈلز جال رہی ہیں لائٹ جال رہی ہیں اور وہ کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ اگست کا مہینہ عمران خان کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے جتنے کیسز ہیں سارے ڈیزولف ہو جائیں گے ایسے دیکھا جائے آٹھوہ میں ہی نہیں یہ کنسیڈر ہوتا اگست اور ایٹ آف پینٹیکلز آیا دیکھیں تو یہ ان کی طاقت ہے کہ وہ جو ہے نیچر سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے ساتھ ہے تو اس لیے کبھی بھی ان کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں آسکتا اچھا یہ جو کیسز میڈم ان پر ہو رہے ہیں ابھی ٹو ہنڈر کیسز تو ہیں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیسز کے ہونے کے بھی چانسز ہیں خان صاحب کے اوپر جو اسٹم معاملہ چل رہے ہیں وہ اپنا ویلوگ بھی کرتے ہیں اس پہ بھی کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا آپ کو لگتا ہے ان کی ریڈنگ میں میڈم کارڈ نکال رہی ہے اسٹم دیکھتے ہیں کارڈ میں کیا آتا ہے سکس آف وانڈز نہیں گرفتار ہی نہیں ہے آپ دیکھیں پیچھے سورج چاند بھی ہے اور گھوڑے پر بھی چڑھے ہوئے ہیں اور وہ رائٹ کر رہے ہیں کہیں ان کے آپ کو زنجیریں کوئی چینز کوئی چیزیں ایسی کہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں نہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ خیریت سے ان کی گرفتاری نہیں ہوگی اور پہلی کی طرح جیسے میں نے پہلی بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ان کی گرفتاری ہو بھی گئی تو دو دن سے زیادہ تین دن سے زیادہ نہیں رہے گی اور عمران خان کوئی آرڈنری پرسن نہیں ہے جس کو زیادہ عرصے تک ریسٹ کر کے رکھ سکے تو اگلا سوال آپ کا کیا تھا بلکل یہ میڈم کی ریڈنگ ہے اچھا میڈم یہ اس ٹیم جو بات کی جاری ہے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے یہ نگران سیٹ اپ میں نگران وزیراعظم کس کو بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں جو نام اس ٹیم سامنے آ رہے ہیں ایک اس آگڈر صاحب کا ہے شاہد کخان اباسی کا ہے اگر ہم یا اسد عمر صاحب کا ہے یہ پی ٹی اے کے بھی ہیں نون لیگ کے بھی ہیں کچھ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون بندہ ایسا ہے جو نگران سیٹ اپ میں آئے گا اور اس چیز کو دیکھے گا وزیراعظم میں اسد عمر اسد عمر آئے گا انشاءاللہ اسد عمر لیکن کارڈز پہ اگر ہم دیکھیں اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہ وہی نظر آ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کارڈز پہ اسد عمر کی شکل نہیں بنی لی ہیرو فین میں نے آپ کو کہا ہے یہ ہمیشہ کارڈ یہ بہت سٹرونگ کارڈ ہے ہیرو فین ہیرو فین وہ بندہ ہے جو بہت چھپ کر اپنے ساتھ تمام کام کرتا ہے اور تمام پاورز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں مگر وہ سامنے نہیں آتا اسد عمر جو ہے نا ایک بہت سائلنٹ پلیئر ہے آپ نے کبھی ان کو بہت زیادہ جذباتی اس میں نہیں دیکھا کبھی آپ نے ان کو کوئی جلسے جلوس میں چیخے مارتے نہیں دیکھا کبھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا بہت سمجھدار سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والے شخص ہیں تو ہیو فین جب میں نے کہا میں نے اسد عمر کہا اور ہیو فین ٹکل ہے تو وہ ایسا لگا مجھے جیسے کہ سچ میں انہی کی تصویر ہے اتنا وہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے اسد عمر ہی کیر ٹیکر بنے تاکہ یہ تھوڑا سا جو آگے آنے والا وقت ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے اس طرح میں نے گراند وزیری آسم کی میں پریڈکشن آپ سے لے رہا ہوں اس میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ہم سے دوبر نظر آ رہے ہیں اچھا میڈم اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں آگے جو اگست اب سٹارٹ ہو گیا آگے سپتمبر اکتوبر آپ کو الیکشن سکی میں اگر بات کروں اسی سال نظر آ رہے ہیں ابھی سٹل کیونکہ بات کی جاری ہے دوزہ چوبیس کی بھی لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا میں نے آپ کو تب بھی یہی کہا تھا اور اب بھی یہی کہوں گے اگر یہ لگ چوبیس تک لے کر گئے تو انہی کے لئے بہت 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 نقصان ہوگا ابھی شاید کچھ پھر بھی نون لی کے اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے کچھ ایسا ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے انشاءاللہ پوزیٹیو واقعہ آگست میں یہ کسی نے بھی مجھے بتایا کہ جی پھر سٹارٹ ہو گیا ہے بوم بلاسٹ اور یہ یہ چیزیں نا آپ کے دماغ تھوڑا سا دو در کرنے کے لئے میڈم یہ دہشتگردی والی آپ بات کر رہی ہیں یہ پاکستان سے کب ختم ہوگا اس پہ کارڈ اگر نکالیں کہ دہشتگردی پاکستان سے ختم کب ہوتی نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ میں جب سے یہ شروع ہوئے نائنٹین ایٹی سے میں تو پشاور میں تھی اور میں پتھان ہوں اور میں نے وہاں سارے افغانیوں کو آتے دیکھا تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کسی غریب آدمی کو اپنے گھر میں کوئی بچہ ہے چھوٹا سا تیرہ چودہ سال کا تم اس سے اپنے گھر میں لے آتے ہو اس کو کھانا بھی دیتے ہو روٹی بھی دیتے ہو کپڑے بھی دیتے ہو تم اس کو پیسے بھی دیتے ہو کہ جو کبھی جو بھی جوز بھی پیلو وہ تمہارے گھر میں آ کے آگ کیوں لگائے گا انلیس کہ وہ پلانٹڈ ہو ٹھیک ہے نا میں بالکل قطعن نہیں مانتی کہ ہمارے ملک میں جتنی جہشتگردی ہو رہی ہے وہ کوئی باہر سے ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی یہ دشمن ہیں ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ اچھا نہیں چاہتے اللہ تعالی ان کو غرق کرے جو پاکستان کی طرف بری اندر سے دیکھے ایک چیز اور کے ابھی سیلاب کے دور میں بھی ایک بندہ آیا ہے جو یہ کہہ رہا جی میں گونگا بہ رہا ہوں وہ اسے پوچھا گیا تھا وہ کہتا جی میں سیلاب سے پانی میں بہہ کے ادھر پہنچ گیا ہوں انڈیا سے انڈیا سے وہ ادھر آ گیا تو اس کے انٹرویوز بھی کافی ہیں اس ٹیم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں اچھا میڈم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ختم ہوتی کب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ کی ریڈنگ ہم اس میں لیں کہ یہ جو اس ٹیم کیوس بنا ہوئے یہ کب ختم ہوگا پاکستان سے اس پہ کارڈ دیکھیں کیا آ رہا ہے کنگ آف کپس سب سے اچھا بہادر کارڈ نکلے آپ کے لئے کنگ آف کپس جب ہمارا بادشاہ ہمارا رولر ہمارا ملک کا سربراہ اپنے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دولڈ صحیح والا لے لے گا اور طاقت اپنی کو جوائن کر لے گا تو تب آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ہمارا بلکل سیکیور اور سیف ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے بیج میں سنا تھا کہ آج سے بیس سال پہلے کوئٹہ سے زائرین جاتے تھے کربلا اور وہاں کتنا زیادہ قتل کرتے تھے گاڑی میں گھسے اور ان کے شناکتی کارڈ دیکھے جو بھی شیعہ نام ہوا ان کو قتل کر دیا پھر وہ چیز ختم ہو گئی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو اتنی اندر سے کسی کے لئے نفرت ہے کسی طبقے کے لئے کسی مذہب کی کسی فقے کے لئے تو پھر وہ تو چلتی رہتی نا پھر وہ ہم سے ختم کی ہو گئی پھر پکڑے گئے ان کے لوگ پھر ان نے کیا انٹیلیجنس بھی گئی وہاں ان دیکھا ہی کیوں ہو رہا ہے پتہ لگا کہ جی وہ انڈیا کے پلانٹڈ ایجنٹس تھے تو اس طرح سے انشاءاللہ جب ہماری حکومت ہم جب آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا گھر صرف ہو جائے بہت اچھی بات سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کرے گی ٹھیک ہو بلکل کیونکہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو کارڈز اچھے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے والے سے بھی میڈم لالو روک کی آپ نے کلکولیشن دیکھی ہے مزید سوالوں کے لیے اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نام والدہ کا نام لیٹو برد اور ایک سوال اپنا کمنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں آپ کے ٹیرو کارڈ کر کے آپ کو جواب ضرور دیں تو ناظرین یہ جسٹ ایک کلکولیشن کا علم ہے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں اسٹرالوجی ہو نیمرالوجی ہو کچھ بھی ہو جائیں ٹیرو کارڈ ہو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رکھ کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پائندہ بعد